ویلکم ٹو دے کلاس روم سٹوڈنٹس آجم فور کلاس کی ماتھیمیٹکس کے یونٹ نمبر سیون ڈیٹا ہینلنگ کے ایکسرسائز نمبر تھری کو سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز تھری میں ہمارے پاس فرسٹ کوسٹن ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے دھا فوڈ کمپوننٹس پریزنٹ اینا بوائل اگ آر شون ان دس پائی چارٹ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ابلہ ہوا انڈا ہے اور اس ابلہ ہوا انڈے کے جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ سارے اس پائی چارٹ میں ہمیں دکھائے گئے ہیں read the chart carefully and answer the given question اس چارٹ کو آپ نے carefully read کرنا ہے پڑھنا ہے اور then اس کے بعد نیچے جو questions دیے گئے ہیں ان کے answers ہمیں دینے ہیں تو سٹوڈنٹس ابھی تک جو آپ نے چارٹ پڑے جو graph پڑے وہ پہلا تھا bar graph اس کے بعد تھا line graph اب ہمارے پاس یہ پائی graph آگیا یا پائی چارٹ اسے آپ بول سکتے ہیں یہ goal type ہوتا ہے اس میں تمام جو data ہوتا ہے وہ اسی goal type میں ہوتا ہے ان کے جو parts ہیں وہ چھوٹے بڑے کر کے اس میں سارا data provide ہوتا ہے ہمیں تو اس چارٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے questions کے answer دینے ہیں تو چلیئے start کرتے ہیں question number A سے first question ہمارے پاس ہے اور اس کی statement ہے what is the quantity of fat in the boiled egg یعنی ہم سے quantity پوچھیں کہ یہ کس چیز کی fats کی یعنی ایک boil egg ابلے ہوئے انڈے میں fats کی کتنی مقدار ہوتی ہے تو ہم اس pie charts میں دیکھیں گے کہ ویسے تو یہ ہمیں سارا boil egg کا ہی جو components ہیں اس کا chart دیا گیا ہے اس میں ہم نے fat کو ڈوننا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں fats دیا گیا ہے یہ جو چھوٹا سا part ہے یہ fats کا ہے اور اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے 5 یعنی اس میں 5 fats ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کا answer لکھ سکتے ہیں answer میں ہم لکھیں گے according to this pie chart یعنی اس pie chart کے مطابق there are 5 fats in the boil egg ایک ابلے ہوئے انڈے میں 5 fats ہوتے ہیں question number b ہمیں دیا گیا ہے اور اس کا statement ہے what component is present in the most amount یعنی boiled egg میں ایک ابلے ہوئے انڈے میں کونسا component ایسا ہے جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے یعنی boiled egg میں تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو سب سے بڑا portion ہے وہ ہمیں یہ دیا گیا ہے اور اس کے جو amount ہے وہ ہے 187 لیکن یہ کونسا component کی amount ہے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمیں دیا گیا ہے cholesterol یعنی cholesterol جو ہوتا ہے وہ 187 ہوتا ہے ایک boiled egg میں تو ہم یہاں پر answer میں لکھ سکتے ہیں cholesterol is present in the most amount in a boiled egg یعنی cholesterol ہی زیادہ پایا جاتا ہے cholesterol کی amount زیادہ ہوتی ہے ایک boiled egg میں according to this pie chart یعنی اس pie chart کے مطابق cholesterol سب سے زیادہ ہے next ہمیں question دیا گیا ہے c اور اس کی statement ہے what is the total quantity of fats and proteins یعنی ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ total quantity of fats and proteins کتنا ہے یعنی اگر ہم fats کی quantity اور protein کوئی quantity کو plus کر دیں تو کتنا amount بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ proteins کی جو quantity ہے وہ ہے 6 اور اسی طرح fats کی جو quantity ہے وہ ہے 5 تو ہم 6 اور 5 کو plus کریں گے 6 plus 5 آنسر میں ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 6 plus 5 is equal to 11 تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ the total quantity of fats and proteins are 11 یعنی fats اور protein کی total quantity جو ہے وہ ہے 11 next question ہمارے پاس ہے question number D اور اس کا statement ہے how much less is the quantity of proteins than the quantity of sodium یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ quantity of proteins جو ہمیں دی گئی ہے وہ quantity of sodium سے کتنا کم ہے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو quantity of protein ہے وہ 6 ہے اور quantity of sodium جو ہے وہ 62 ہے تو ہم نے ان دونوں کو منس کرنا ہے ہم یہاں پر آنسر میں لکھیں گے 62 minus protein کیا ہے 6 ہے 6 کو منس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 56 یعنی ہم نے جسٹ یہ کیا کہ quantity of sodium میں سے جو کہ 62 ہے اس میں سے quantity of protein کو جو کہ ہمارے پاس 6 ہے اسے منس کر دیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 56 اور یہ ہی 56 ہمارے پاس آنسر ہے next and last question ہمیں دی گیا ہے اور اس کا statement ہے what is the component that is present in the least amount in a boiling یعنی ایک ابلے ہوئے انڈے میں وہ کون سا component ہے جو سب سے کم مقدار میں least amount بولتے ہیں سب سے کم مقدار میں پایا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ starch ہی ہے کیونکہ starch 0.6 جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں آنسر میں just starch آپ لکھ سکتے ہیں یعنی اس کا نام mention کر سکتے ہیں starch اور یہ ہی ہمارے پاس آنسر ہے جسی exercise کا next question ہمارے پاس ہے question number two اور اس کی statement ہے a survey in a village was carried out to find what cattle are bred by the people of village یعنی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک village کا ایک گاؤں کا survey کیا اور survey کس بات کا کیا کہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون سے جانور کو زیادہ پالتے ہیں یعنی اس کی نسل کی افضائش کے لیے کون سے جانور کو زیادہ پالتے ہیں اس کا data ہمیں نیچے spice chart کی شکل میں ہمیں provide کر دیا گیا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس spice chart کو غور سے پڑنا ہے اور نیچے دیئے گئے سوالوں کے جوابات اس spice chart سے extract کرنے ہیں نکالنے ہیں تو start کرتے ہیں part a سے a part میں ہمیں ایک question دیا گیا ہے part a ہمارے پاس ہے which cattle is bred the most یعنی bred کا سمجھے مطلب یہ نسل کو کہتے ہیں افضائش نسل کو کہتے ہیں لیکن اس میں simple آپ یہ سمجھے کہ پالنے کو کہتے ہیں which cattle is bred the most یعنی کون سا مویشی جو ہے وہ زیادہ پالا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑا amount جو ہے وہ 100 کا ہے یہ 98 کا اس سے چھوٹا ہے باقی سارے اس سے چھوٹے amount ہیں تو سب سے زیادہ amount 100 کا ہے اور اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے goats یعنی goats کو سب سے زیادہ لوگ پالتے ہیں تو یہاں پر ہم answer میں لکھ سکتے ہیں goats answer ہم لکھیں گے اور لکھیں گے یہاں پر goats یعنی goats کو وہ سب سے زیادہ پالتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس part B ہے اس کا اور B part میں ہمارے پاس ایک question ہے which kettle is bred the least یعنی سب سے کم کون سے مویشی کو پالتے ہیں تو سب سے کم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 58 58 کے بعد 35 35 سب سے چھوٹا amount ہے جو پالتے ہیں اور 35 کس چیز کا ہے donkeys یعنی گدوں کا ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں answer میں donkeys یعنی donkeys وہ animal ہے جو گاؤں کے لوگ سب سے کم پالتے ہیں question number c میں دیا گیا ہے اور اس کی statement ہے is the total number of sheep and goats more or less than the total number of donkeys and buffalo and how many more or less یعنی کہا جا رہا ہے کہ total number of sheep and goats کہ اگر ہم sheep اور goats کو پلس کریں ہیں ان دونوں کو ہم پلس کریں تو زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی کس چیز سے total number of donkeys and buffalo سے یعنی ایک طرف ہم donkey اور buffalo کو پلس کریں اور دوسری طرف sheep اور goat کے total number کو پلس کریں تو کون سے زیادہ ہوں گے تو چلے ہم اسے پلس کر لیتے ہیں ہم سب سے پہ لکھیں گے sheep and goats sheep and goats کے total number کتنے ہوں گے sheeps کتنے ہیں 58 ہیں تو ہم لکھیں گے 58 پلس goats کتنے ہیں 100 ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے 100 ان دونوں کو پلس کریں گے 58 پلس 100 100 58 ہو گیا اب اسی طرح یہاں پر ہم پلس کریں گے کس چیز کو بیفیلوز کو اور ڈنکیز کو تو یہاں پر لکھیں گے ڈونکی and بیفیلو ڈونکیز and بیفیلوز تو ڈونکیز ہمیں پتا ہے کہ 35 ہے تو لکھیں گے 35 پلس بیفیلوز کتنے ہیں 98 تو لکھیں گے 98 ان دونوں کو پلس کریں گے تو یہ بنے 133 تو اب آپ پتا ہے کہ 158 بڑا نمبر ہے اور 133 چھوٹا نمبر ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ the total number of sheep and goats is more than the total number of donkeys and بیفیلوز یعنی ہم یہاں پر statement لکھ لیتے ہیں answer میں تو more than donkeys and بیفیلوز یعنی جو ان کا total number ہے وہ ان کے total number سے 25 زیادہ ہے ہمیں یہاں پر یہ پوچھا گیا تھا کتنے زیادہ ہوں گے تو وہ 25 ہیں 25 اس سے زیادہ ہے تو یہ آپ کا answer آگیا ہے اس difference کو ہم نے کیسے find کیا 158 میں سے 133 کو منس کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 25 تو یہ جو amount ہے یہ اس amount سے 25 بڑی ہے یعنی اگر اس amount میں 25 پلس کریں گے تو یہ دونوں amounts equal ہو جائیں گی تو اس لئے ہم نے یہاں answer لکھا total number of sheep and goats is 25 more than 25 زیادہ ہے کس donkey and before lives کے جو number آیا ہے 133 اس سے 25 زیادہ ہے next and last part ہمیں دیئے گیا ہے اور اس میں statement ہے right in the form of fraction ہمیں کیا گیا ہے کہ آپ نے fraction کی form میں لکھنا ہے لیکن کیا لکھنا ہے fraction کی form میں what part is the number of bulls to the total number of cattle یعنی total number of cattle میں bulls کا کیا part بنتا ہے total number of cattle ان ساروں کو پلس کرنا ہے سب سے پہلے اور پھر ان میں سے bulls کا یعنی جو بیل ہیں ان کا کیا پار بنتا ہے وہ اپنے fraction کی form میں لکھنا ہے چلیئے جی solve کرتے ہیں یہاں پر solution لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ان سب کو پس میں پلس کر لیتے ہیں ان سب number of cattle کو یعنی ہم 100 goat سے start کر دیتے ہیں 100 plus 58 plus 98 plus 35 plus 74 ان سب کو ہم پس پس کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer آجائے 365 اب 365 تو total number of کٹلز ہو گئے ان میں سے bulls کا جو یعنی bulls بولتے ہیں bell کو bell کا کون سا number ہوگا کیا part ہوگا تو ہم نے اسے fraction کی فارم میں کچھ اس طریقے سے لکھنا ہے کہ ہم لکھیں گے بلز کے کتنا number ہے 74 ہے 74 number of bulls divided by total number of cattle ہمارے پاس بن دیں گے 365 یعنی 74 divided by 365 یہ fraction کی فارم میں ہم نے لکھ دیا ہے اور یہ ہمارے پاس آنسر ہے